ایلیکشن کمیشن نے انتخابی فارمز جاری کر دیئے فارم 45, 46, 47, 49 ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ایلیکشن کمیشن نے قومی صوبائی اسعملیوں کے فارم 13 روز بعد جاری کیے سنی تحاد کانسل کی مخصوص نشستیں کس جماعت کو ملیں گی فیصلے کے لئے ایلیکشن کمیشن کا ہمجلاس کل طلب درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا ایلیکشن کمیشن کے لاؤ ونگ نے نشستوں کی تقسیم پر کام شروع کر دیا قومی اور صوبائی اسعملیوں میں خواتین اور رقیتوں کی 77 مخصوص نشستیں مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوں گی سندھ اسعملی میں خواتین کی دو مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم میں تقسیم پیپلز پارٹی کی سمیتہ، افزال، سید اور ایمکیو ایم کی فوزیہ حمید کا نوٹفیکیشن جاری الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کا شیڈیول تیار پر لیا انتخابات 3 اپریل کو کرانے کی تجویز حتمی منظوری چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران دیں گے الیکشن میں 48 نشستوں پر راکین کا انتخاب ہوگا متاثرین کی انداد احسان نہیں فوٹو سیشن کے لیے نہیں آیا لوگ ڈوب گئے ہم اسلام آباد کیسے بیٹھیں وزیراعظم شہباز شریف کا گوادر میں بارش متاثرین سے گفتگو مکمل تباہ گھروں کے مالکان کو ساڑھے سات لاکھ جزوی تباہ گھروں کے ساڑھے تین لاکھ دینے کا اعلان کہا بارشوں میں جام بہا قفرات کے لواحقین کو بیس لاکھ زخمیوں کو پانچ لاکھ فیکز دیں گے یہ بات تمہاری اور میری نہیں یہ بات ہماری ہے وزیراعظم کا متاثرہ علاقے کفرزائی جائزہ راشن اور ضروری اشیاء کی تقسیم بارش کا ایک اور طاقتور اسپل برسنے کو تیار بلوچستان میں پھر بادل برس پڑے خیبر پختونخواہ میں کل سے مزید بارش اور برف باری متوقع بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی آندھی اور یالہ باری ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا خیبر پختونخواہ میں حالیہ بارش اور برف باری سے تباہی پانچ روز میں امواد کی تعداد چالیس ہو گئی باسٹ افراد زخمی پی ٹی ایم اے کے مطابق اسی گھر مکمل متاثر پانچ سو پچپن کو جزوی نقصان پہنچا مختلف مقامات پر کئی رابطہ سڑکے بحال نہ ہو سکی وادی نیلہ مورلیپا کے بلائی علاقوں کی رابطہ سڑکے بند قریبی آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق مختلف حادثات میں پانچ افراد جان بحق دو سخمی چالیس مقامات مکمل طبعہ ایک سو اور تالیس کو جزوی نقصان پہنچا سین تیس امارتیں بھی متاثر ہوں گلگت بلتستان میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ پاک فوج کر اس کی آپریشن جاری ایف ڈبلو او کے دستوں نے چینی تجارتی قافلے کو بحفاظت ریسکیو کر لیا خنجراب سے سوس ڈرائی پورٹ جانے والا قافلہ دو سے تین مارچ کی رات لینڈ سلائڈنگ سے پھس گیا تھا غیر ملکیوں سمیت مسافروں کو طبعی امداد اور کھانے کے فراہمی سڑکوں سے مل بہٹانے کا کام جاری حکومت کا قرض پروگرام کے لیے پھر آئیم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ وزیراعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے اقدامات شروع کر دیئے آئیم ایف سے بات چیت کے لیے فوری رجوع کیا جائے گا قرض کا نیا پروگرام چھے سے آٹھ ارب ڈالرز کا ہو سکتا ہے قرض کڑی شرائط پر ملنے کا امکان بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے جیسے مزید سخت فیصلے کرنا ہوں گے خسارے کا شکار سرکاری داروں میں صلاحات درکار موجودہ قرض پروگرام کے تحت ایک ارب ڈس کروڑ ڈالر ملنا ابھی باقی ہیں ایس سی او رکن ممالک کے سیمنار کے افتتاحی تقریب چیلنجز ان ملٹری میڈیسنز کے موضوع پر تقریب میں چیرمن جوئنڈ چیپس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی شرکت سہتیامہ کی شعبے میں نئی اور پیچیدہ چیلنجز پر اظہار خیال وبائی امراض اور انسانی بہران سے رمٹنے کے امور پر بھی روشنی ڈالی کا پاکستانی قوم اور مسلح فاسٹ کو ایس او کے ساتھ شراکت داری پر فخر ہے تعاون کو مزید بسط دینے کے لئے پوری طرح پرعظم ہے موشی استحقام اور ملکی ترقی و خوشحالی کے لئے حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے پیپلز پارٹی نے یقین دہانے گرا دی آصف زرداری بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات نئے خواہشات کا اظہار وزیراعظم نے کہا خدا اور عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے خدمت کے لئے ایک مرتبہ پھر موقع دیا پاکستان کی ترقیوں کو شالی کے لئے دن رات کام کرنے کے لئے پرعظم ہے کراچ میں دندناتے ڈاکوں نے ایک اور چراخ بجھا دیا کورنگی علاوالہ ٹاؤن میں نیجی انورسٹی کا طالبلم ڈکیتی مضاہمت پر قتل بائیس سالہ لاریب نے بیسک اکاؤنٹس پر کتاب لکھی موبائل میں موجود ڈیٹا بچانا چاہا ڈاکوں نے آنکھ پر گولی مار کر خواب چھین لئے لاریب کی اگلے برس شادی تیہ ہے قتل پر وزیراعظم کا نوٹس پرائیس سے غفلت پر ایسے چوک اورنگی سنتی ایڈیا موتل تنظلی کے آرڈر جاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے